عالی مقاصد کے لئے اس زمین پر رہنا اللہ رب العزت کے نظام کی کبریائی کے لئے کوشش کرنا اس زمین پر قیام و عدل کے لئے اپنی تارپنی ساری طوانائیاں لگا دینا اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لئے جتن کرنا اس زمین پر یہ بہت بڑا مقصد ہے یاد رکھئے اس زمین پر دو طرح کے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لئے اسرگل کرنے والے اور دوسرے طرف ان کو روکنے والے یہ روکنے والے یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں یہ روکنے والے وہ ہیں جو ہمارے نادان بھائی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ دونوں طرح کا ٹولہ آج موجود ہیں اسلامی تحریکات اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں اخوان المسلمون اس کا قیام امام حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ کے ذریعے انیس سو اٹھائیس میں بوا ایک کعانبے سال ہو رہے گی یہ پوری جو تاریخ اخوان ہے یہ سبر سے آزمائشوں سے اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو نظرانہ دینے سے اور اللہ کے راستے میں شہادتیں پیش کرنے سے پھری ہوئی اور انہوں نے اسی مرز مردوں پر ظلم نہیں کیا انہوں نے مردوں کو عذاب خانے میں ڈالا انہوں نے اسی مردوں کو شہید نہیں کیا بلکہ خواتین جو صرف نازک ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ناروہ شروع کی چیلوں میں ڈالر رکھا عذیتیں دیں پریشان کیا اور بعض ساری تو خواتین شہید بھی ہزاروں کی تعداد میں شہدہ ان کے پاس موجود ان کا مقصد کیا ہے ان کا جو مقصد ہے وہ یہ اللہ غایتونا اللہ رب العزت ہمارا مقصود ہے اور وہی ہمارا سب کچھ ہے الرسول قدوتونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں القرآن و دستورونا قرآن مجید ہمارا دستور عمل ہے یہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے تیس سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ ہے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے مطابق ہمارے زندگی گزرے گی اور سب سے آخری بات یہ اللہ کے رب و رب العزت کے راستے میں مر جانا یہ ہماری سب سے بڑی آرزو تمنا یہ جو عالی مقاصد ہیں اس کے لیے اقوام المسلمین پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور ان کا کام زور زبرستی سے نہیں ہے ان کا کام توڑ تھوڑ سے نہیں ہے تشدد سے نہیں ہے یہ تو پروپگنڈا ہے پوری دنیا میں حضرت منہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے رسالوں میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ راستہ بہت برپیچ ہے اور بڑا لمبا ہے جو لوگ شارٹ کر راستہ چاہتے ہیں آج ہی سے ہمارا راستہ چھوڑو آپ نے دیکھا انہوں نے فلسطین کی لڑائی بھی لڑی آپ نے دیکھا انہوں نے ظلم کے خاتمے کی لڑائی لڑی آپ نے دیکھا انہوں نے مصر عزیز کو بہتر کرنے کی لڑائی لڑی خدمت خلق کا کام ہے لوگوں کی ساتھ اچھا برطاؤ ہے یہ سارا کام وہ کرتے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آج جیلوں میں وہ موجود آپ انتظر کیجئے جیلوں میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو کھانا ٹھیک سے ملے وہ اگر بیمار ہیں تو ان کی نگے داشت ٹھیک سے ہو اور ان کے گھر والوں سے ان کو ملان دیا جائے مصر ایک مسلمان ملک لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہاں جو کوئی بھی افوانیوں کے ساتھ ہو رہا وہ کیا ہے اللہ رب العزت امام مرسی صاحب پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے آپ کو معلوم ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتے جب وہ آدمی بے ہوش کر کے گر پرا تو تین گھنٹے تک اسے کوئی دوہ نہیں دی گئی آپ کو معلوم ہے جس شخص کو شگر پیشنٹ کا اگر وہ بے ہوش ہو جائے اور کچھ دیر تک اس کا علاج نہ ہو تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا پرنٹڈ ہو جائے تین گھنٹے تک کسی کو ڈالا جا سکتا ہے دنیا کے وہ عالم بردار جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی علاج ہے پوری دنیا کا ہم سمجھتے ہیں کہ شورائیت علاج ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت علاج ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری جمہوریت کی جتنی بھی خوبیاں ہیں سب اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں اور جمہوریت کی جتنی بھی جو اس میں نامناسب چیزیں ہیں اس کو اسلام نکال دیتا ہے ان کے اپنے طریقے سے وہ شخص جو منتخب ہوا پہلی برتوہ مصر کی تاریخ میں منتخب ہوا اور ساری رشادہ وانیاں کر کے انہوں نے اس کو جیل میں ڈا رکھا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ شہید ہوگے حضر منع شہید رحمت اللہ علیہ کی سب میں داخل ہو گئے وہ سید قطوب شہید رحمت اللہ علیہ کی سب میں داخل ہو گئے فی ظلالی قرآن جن لوگوں نے پڑھا ہے قرآن مجید کی وہ تفسیر جس میں انقلابیت ہے اور جس میں آخرت کا تصور ہے اور جس میں دنیا کو برتنے کا تفسور ہے اور جس میں اس دنیا کو جنندشان بنانے کا تصور ہے اور جس میں اللہ حضرت رضی کے سامنے سرخ روح ہونے کا تصور ہے عظیم تفسیر وہ شخص کو انہوں نے مارنا وہ کہتے تھے مافی مانگ لو تو وہ کہتے تھے مافی کس چیز کی مانگو میں نے کیا کیا اگر اللہ رب عزت کا نام لینا گناہ ہے تو میں اس کو لیتا رہوں گا مافی نہیں مانگا اگر اللہ رب عزت کے کلام کی تفسیر لکھنا گناہ ہے تو میں یہ کام کرتا رہوں گا میں مافی نہیں مانگ سکتا اگر اللہ رب عزت کے دین کے قیام کے لیے سرگل کرنا کر گناہ ہے تو میں اس کام کو کرتا رہوں گا انہوں نے معافی نہیں مانگا اور ان کا بہت مشہور قول ہے کہ میں اگر معافی مانگ لوں تو پھر میں کتنے دن زندہ رہوں گا معافی مانگ لوں تو پانچ سال زندہ رہوں گا دس سال زندہ رہوں گا پیس سال زندہ رہوں گا لیکن اس کے بعد پھر مجھے موت آئے گی اور جب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا تو اپنے رب سے نظریں کیسے ملا پاؤں گا وہ کہے گا سید خطب تو میرے کلام کی کبریائی زندگی پر لکھتا رہا لیکن جب ڈٹنے کا معاملہ آ گیا میرے راستے میں آزمائش میں نکھرنے کا معاملہ آئے تو انہیں معافی مانگ لیں میں اپنے رب سے نظریں کیسے ملا ہوں گا میں اپنے رب کے سامنے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ حاضر ہونا چاہا اور انہوں نے فانسی کے پندے کو چھو دوستو اور ساتھیوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا اسٹرگل چل رہا ہے اس میں یہودی آگے آگے ہیں اس میں یہود عیسائی آگے آگے ہیں اور انہوں نے کوشش اس بات کی کی ہے کہ مسلمانوں کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ اس زمین پر نافذ ہونے نہ پائیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہے وہ اس سے لوگ فیضان نہ ہونے پائیں اس زمین پر اگر کتاب و سنت کا نفاذ ہو جائے گا تو ان کے جو آزائم ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے اسی لئے انہوں نے پورے عالم اسلام کو ہمارے وہ سادہ لوگ بندے ہیں ہمارے وہ سادہ لوگ ہیں جو ان کے کام آ رہے ہیں اللہ رب العزت کی ان نیک بندوں کے ساتھ ظلم اور ذاتی عالی جو انتہا ہو سکتی ہے وہاں تک وہ جاری رکھے ہوئی ہیں مرسی صاحب کی جنازے نماز جنازہ کتنے بڑے پیمانے پر پڑھی گئی کیا کہا گیا جب حسن البنہ شہید رامت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا گولی ماری گئی ان کو تو کہا گیا کہ کسی کو جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیا اسلامی تعلیمات یہی ہیں نظریاتی اختلافات ہو سکتا ہے آپ کا آپ کا اور میرا نظریاتی اور سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا آدمی یہاں تک گر جائے گا کہ آدمی جنازے کی نماز پڑھنے نہ دے اہل خانہ کو لاش نہ سپرد کرے حضر المنہ شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا گیا کوئی جنازہ نہیں پڑھے گا وہ بڑھا باپ وہ بڑھا باپ اس نے کندہ اٹھایا اور گھر کی خواتین نے کندہ اٹھایا آپ بتائیے اس ذرہ زمین پر اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے بیک باپ جس کا بیٹا انتقال کر گیا ہو اور اس کو کندہ دینے والا کوئی نہ ہو اپنے کندوں پر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا رہا ہو کیا عالم ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں دیر تو ہے اندھیر بھی یہ آلات بدلیں گے انشاءاللہ لیکن اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے فیرون کون بننا چاہتا ہے شداد اور نمرود کون بننا چاہتا ہے کون اللہ تعالی کا نرفرمان اور شیطان بننا چاہتا ہے اور کون ہے جو اس خیمے میں ہے اور کون ہے جو اس خیمے میں آج کا حال یہ ہوا کہ سب دو بیٹوں اور وکیل کو اجازت ملی کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ لیں وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مرسی صاحب کے دو بیٹے جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور ان کا وکیل جنازے کی نماز پڑھے گا تو وہ دبا دیں گے اس جنازے کو اور یاد رکھئے اتنا بڑا جنازہ اتنا زیادہ غائبانہ نماز جنازہ کہیں نہیں پڑھی گئی اس دور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان دونوں کی یاد تازہ ہو گئی مرسی صاحب کے جنازے کے موقع جنازہ پڑھنے کا سلسلہ چاہتا ہے اقوان المسلموں نے آج کے لئے قال دی ہوئی ہے کہ آج ان کے لئے دعائیں کی جائیں اور آج پورے دنیا میں ان کے لئے نماز جنازہ پڑھی جائیں اس سے پہلے لوگ پڑھ لیا یہاں بھی آپ نے پڑھ لیا بہت اچھا ہے پوری دنیا میں عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان کے لئے نماز جنازہ پڑھ میں اور یاد رکھئے مرسی کے لئے کلمہ خیر کہنے والے مرسی کے لئے دعائیں کرنے والے مرسی کے اہل خانہ کے لئے گویا کہ کلمہ تشکر کہنے والے تسلی دینے والے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن لانت بھیجنے والے سی سی پر اور لانت بھیجنے والے یہود و نصارہ پر آج عربوں لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جو یہ کام کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا صحابہ کرام نے کہا کہ بہت اچھا آجمی تھا اس زمین پر بہت اچھا کام اس نے کیا لوگوں کے کام آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت تھوڑے دیر کے بعد صحابی روایت کرتے ہیں کہ دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے کہا آدمی بڑا نالائر تھا ذلبذاتی کرتا تھا اس زمین پر بوش تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت صحابہ آنے کا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لئے آپ نے وجبت استعمال کرویا آپ نے فرمایا جب تم لوگوں نے تعریف کی جنازہ کی تو میں نے وجبت اس لئے کہا وجبت لہوالجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جب تم نے کسی جنازہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے تو میں نے وجبت کہا وجبت لہوالنار اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی آج پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں کان کھول کر کے دیکھ لیں آنک کھول کر کے دیکھ لیں دوستو اور ساتھیو کون ہے جو اکران المسلمون کے لئے اچھے الفاظ کر رہا ہے کون ہے جو حسن البنہ اور سید قطب اور محمد مرسی کے لئے اچھے الفاظ کر رہا ہے اور کون ہیں ان لوگوں پر جو قابض ہیں اور وہاں ظلم و ذاتی روا رکھے ہوئے ہیں آپ اندازہ کیجئے ہیمنسٹری انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو لی جائیں جو غیر ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں پوری دنیا میں وہ سب آواز بلند کر رہے ہیں محمد مرسی صاحب کے جو لڑکے ہیں احمد جیسے ہی والد محترم کی انتقال کی خبر آئی انہوں نے کہا میرے مالک میرے رب اللہ رب العزت کے ہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہ تربیت کا نسیجہ ہے ہماری ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کی اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ہم سب ایک راستے کے راہی ہیں اور جب بھی ہمارے درمیان کوئی دین اسلام کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں کہ کامیاب آ جائے تو رونا نہیں ہے پریشان ہونا نہیں ہے ہمارا تو ایمانی ہے کہ ساب وہ ہی پہنچ رہے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی آگے کوئی پیچھے میرے ابو جان بہت ظلم آپ پر ہوا جو کچھ ہوا اب آپ کو راحت مل گئی یہاں کے تازیب خانے سے نکل کر کے آپ اللہ رب العزت کی جنت میں عالی مقام پر چلے گئے اور وہاں روح ہے ریحان ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی پارش تو بیٹے نے کیا کہا ابھی ہم اللہ رب العزت کے ہاں ملاقات ہماری ہوگی اور بیوی نے کیا کہا ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو نامناسب اور ظالم اور جابر لوگ ہیں ان سے ہم بھیق نہیں مانگ سکتے کہ ہمارے شوہر کا جنازہ دے دیں نہ یہ اس اس مشن کے خلاف ہے وہ ہمارے شوہر جس عظیم کام کے لیے اس زمین میں کام کر رہے تھے اس مشن کے خلاف ہے اس کام کی عظمت کے خلاف ہے کہ میں ان ظالم اور جابر لوگوں سے یہ کہوں کہ ان کے جنازے کو ہم کو دے دو اور ہم نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں نہیں ایک آدمی پڑھے دو آدمی پڑھے ہزار آدمی پڑھے میرے شوہر اس راستے میں شہید ہو گئے جو اللہ رب عزت کا عظیم راستہ ہے تو دوست اور ساتھیوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ زمین کھانے پینے والے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ زمین کھر بنانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہے جو اللہ رب عزت کی دین کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے دوست اور ساتھیوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں ہم حق پسندوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں اسٹرگل کرنے والوں کے ساتھ ہیں قرآن مجید کی یہ آقایت ہے جو آل رامنگ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے اور آگے فرمایا اُمَنْ يَتَوَاللَّهُ مِنْكُمْ تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ ان میں سے ہو کر کے رہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ رب عزت زالی قوم کو پسندی پر آگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوم رحمت والا ہو سکتا ہے آپ سرابہ رحمت العالمین ہیں آپ چاہتے تھے یہودی ایمان لے آئے عیسائی ایمان لے آئے لیکن سردحال کہاں تک پہنچی جو سعید روحیں تھی وہ دین کی طرف آگئیں لیکن جو آلموسر یہودی تھے عیسائی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی دشمن بن کر کے کھڑے ہو گئے جن کے یہاں خود موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیے جائیں گے آئیں گے اللہ رب العزت نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ سے یہودی خوش ہو سکتے ہیں نہ آپ سے یہودی اور عیسائی خوش ہو سکتے ہیں یہ دونوں تو آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم خوش اسی وقت ہوں گے جب آپ یا تو یہودی ہو جائیں یا آپ خود عیسائی ہو گئے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی جو وابستگی ہے اس کو طے کریں اپنی جو ہماری جو دلچسپیاں وہ طے کریں ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو طے کریں اللہ رب عزت سے اپنے تعلق سے مضبوط تر کریں وہی ہمارا سب کچھ ہے ونعم المولا ونعم النصیر کہ اتنا بہترین مولا ہے کہ اتنا بہترین مدددار ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں یاد رکھئے جب اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں گے تو اللہ تعالی سینوں کے اندر اتمنان پیدا کرتا ہے نور ڈالتا ہے اور جب آدمی ادھر ادھر موہ مارتا ہوا خیل چلتا ہے تو اس کو نہ تو سکون ملتا ہے نہ بنان ملتا ہے نہ اس کے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کریں یاد رکھئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں میں لڑ رہے ہیں رفیدین کے سلسلے میں پیر ملانے کے سلسلے میں آمین بیل جہر کے سلسلے میں خیلت خلف الامام کے سلسلے میں اور بہت سارے فروئی چیز ہیں مارے درمیان جس کا مقام اسلام میں جڑ کی حیثیت کا اصل کی حیثیت کا نہیں ہے بلکہ وہ فروئی چیز ہیں ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے اللہ حرکت رضیت کے رسی کو مضبوط اسے پکڑ لیجئے اور آپس میں انتشار و افصالت ملت پیدا مسالک جو ہیں یہ دین کو سمجھنے کے لیے اصل چیز کتاب و سنت ہے جس کے روشنی میں اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا چاہیے دوست اور ساتھی اخوانی لیڈر کہتا ہے دنیا میں کسی کونے میں کہیں بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے کوئی پڑھتا ہے تو میں اس حصے کو اپنے وطن کا حصہ سمجھنے لگتا پوری دنیا یا احماع پاقی امت ہیں کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے عامال میں کمی ہے کسی اور چیز میں کمی ہے اس کی وجہ سے وہ ملے سے خارج نہیں ہے دوست اور ساتھیوں اپنی صفوں میں اتحاد بیدا کر رہے ہیں ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اور حدد طمع کا جو عزائم ہیں وہ اس امت مسلمہ کو ختم کرنے کے عزائم ہیں لیکن یاد رکھئے تحریکات اسلامی کے جیالے اس دنیا میں کھڑے ہیں واللہ تعالیٰ کے دین کے لئے کام کرتے رہیں میں آخر میں صرف ہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ کام جو ہے واضیم و شان کام ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صحابے کرام پروانوں کی طرح گھیرے دیئے تھے آپ نے کہا صحابہ سن لیجئے آئندہ ایسا دور آئے گا جب دین اسلام پر چلنا ہاتھ میں ہمگارہ لینے کے مطرح دف ہوگا دین کے لئے محنت کرنا کوشش کرنا اپنی زندگی اداؤں پر لگانے کے مطرح دف ہوگا میرے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے جو اس وقت اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لئے کام کریں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے صحابہ ہیں کیا آپ کے ساتھی بات میں بھی پیدا ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم میرے صحابی ہو لیکن وہ میرے ساتھی جو بات میں پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میرے دین کے لئے اپنا سب کچھ جد دیں گے ساری قربانیاں دیں گے میرے دین کے لئے اس کو آگے بڑھانے کے لئے اس وقت ان کی مخافت کرنے والے دنیا میں ان پر ٹوٹ پڑھیں گے آپ نے فرمایا سنو اس وقت ایک ایک آدمی کو پچاس پچاس آدمیوں ان کے برابر سواب ملے گا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پچاس آدمی کی ہمارے پچاس آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تمہارے پچاس آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس زمین پر اللہ ربزت کی عظمت اور اس کی بزگیائی کے سامنے کسی کو کسی کو سامنے نہیں سمجھتے جو اللہ ربزت کے دین کی اس ٹرگل کے لئے اپنا سب کچھ اپنے ساری طوانیہ لگا دے رہے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں قُلِنَّ صَلَاتِ وَنُسُّقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صفوں میں شامل فرمائے اور جب ہمیں موت آئے تو اسی حال میں آئے کہ ہم مطیع فرمائے ہوں توفرین مسلموں وَالْحَقِبِ الصَّالِقِينَ